برایو فائٹا اور ٹریکیو فائٹا یہ دو بڑی ڈیویزنز ہیں کینڈم پلانٹی کے اندر اور دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ویسکولر بندلز کا ہے اس کو ٹریکیو فائٹا کا نام کیوں دیا برایو فائٹا کو تو نام دیا گیا تھا موسیس کی وجہ سے ٹریکیو فائٹا کو کیوں نام دیا گیا ٹریکیو کا لفظی مطلب ہے کوئی بھی ویسل کوئی بھی نالی فائٹا پلانٹ کو کہا جاتے ہیں تو ایسے پلانٹ جن میں ویسل موجود ہو وہ ٹریکیو فائٹا کہلاتے ہیں اب ویسل سے کیا مراد ہے کہ اس میں زائلم اور فلوئی موجود ہوں گے ویسکولر بندلز موجود ہوں گے تو اس وجہ سے ان کو ویسکولر پلانٹ بھی گھا جاتے ہیں تو دیز آر آلسو کارڈ ایز ویسکولر پلانٹ دیو ٹو پریزنس آف ویسکولر ٹیشو زائلم اینڈ فلوئی آگے ٹریکیو فائٹا کے ممبر ہم کہتے ہیں اور اس کامیابی کو ہم آہستہ آہستہ منچن کریں گے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو پہلا گروپ پڑھیں گے اس میں سکسیس کم ہے اس سے اگلا گروپ پڑھیں گے اس میں سکسیس زیادہ ہے اس سے اگلا گروپ پڑھیں گے اس میں اور سکسیس ہے اور جو آخری گروپ پڑھیں گے وہ سب سے سکسیسفول ہے بسیکلی جب بھی ہم کسی بھی لینڈ اورگنزم کی بات کرتے ہیں تو اگر کسی کے پاس دو سلائیتیں ہوں کہ وہ اپنے پانی کو کنزرف کر سکتا ہو پانی کو حاصل کرنے کے اس کے پاس بڑا اچھا میکنیسم ہو اور دوسرا اس کا ریپروڈکشن کا جو میکنیسم ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ لینڈ کا سکسیسفل گروپ ہے تو جب ہم ان سب ڈیویجن کو پڑھیں گے اس ڈیویجن ٹریکیو فائٹا کے اندر تو ہم دیکھیں گے جو جو ہم ہائر گروپس کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں یہ دونوں جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے میکنیسم ڈیویلپ ہو گیا کہ وارٹر کو کس طرح کنزرف کیا جائے اور ریپروڈکشن کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا اگر جس طرح جس طرح ہم ہائر پلانٹس کے طرف جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر چیز پروٹیکشن میں آ رہی ہے ہر چیز پروٹیکٹڈ ہونا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر ریپروڈکٹیو میکنیسم تو دے آر ایبل ٹو ایڈاپٹ یہ اس قابل ہیں کہ یہ ایڈاپٹ کر سکیں اختیار کر سکیں رف لینڈ ہیبیٹیٹ کے خوشکی والے زندگی کو انہوں نے اختیار کیا ہے موسٹ سکسیسفولی بہت کامیابی سے اور جس وقت ہم بات کرتے ہیں ٹریکیو فائٹا کے تو ٹریکیو فائٹا میں جو فلاورنگ پلانٹس جو آخری گروپ ہے جس کو ہم سب سے آر اینڈ پر ڈسکس کریں گے تو وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین گروپ ہے اس وجہ سے اس کی اماؤنٹ اس کے تعداد لینڈ پلانٹ میں سب سے زیادہ ہے جو جتنا کامیاب ہوگا اس کے تعداد میں اتنے ہی اضافہ ہوگا تو ایمنگس دا فلاورنگ پلانٹس ان میں سے جو سب سے کامیاب ترین ہے جس نے لینڈ ہیبیٹرڈ کو پراپرلی ڈومینیٹ کیا ہے وہ فلاورنگ پلانٹس ہیں ایولوشن آف فالونگ کریکٹر یہ کچھ کریکٹر ہے جن کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیلنگ کی آگے ہے لیکن یہاں تھوڑا سا بریف لی لکھا گیا ہے تو یہ جو کریکٹر ہے ویجیٹیٹیو کریکٹر وہ ہوتے جو نون ریپروڈکٹیو ہوں تو پلانٹس کو وہی ساتھ جو نون ریپروڈکٹیو ہو وہ ویجیٹیٹیو کہلاتا ہے جیسے اگر ہم لیوز کی بات کریں اگر ہم سٹیم کی بات کریں اگر ہم روٹس کی بات کریں تو عام طرح پر یہ حصے سیکسول ریپروڈکشن میں انوالو نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کو ویجیٹیٹیو پارٹ کہا جاتے ریپروڈکٹیو پارٹ جیسے سیڈ ہے فلاورز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ریپروڈکشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو ان کے جتنے بھی ٹریکیو فائٹا کے میمبر ہیں ان کے ویجیٹیٹیو کریکٹر بھی اور ریپروڈکٹیو کریکٹر بھی اس انداز میں بہتر ہوئے ہیں انیبل دا ویسکولر پلانٹ کے انہوں نے ویسکولر پلانٹ کو اس قابل بنایا ہے ان جنرل اور فلاورنگ پلانٹ سپیسکلی خاص طور پر جب ہم فلاورنگ پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو بیکم پری ڈومینڈ فلورا آف دا لینڈ فلورا کس کو کہا جاتا ہے ہر وہ آرگنیزم جس میں سیل وال پائی جاتی ہے اس کے لئے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں فلورا اور جس میں سیل وال نہیں پائی جاتی اس کے لئے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں فانا جیسے فلورا آف بیکٹیریا فلورا آف پلانٹی فلورا آف الگی اب یہ ساری چیزیں ان کے لئے فلورا کا ورڈ استعمال کیا گیا انیمیلیا کے لئے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں فانا ویسے تو لفظ مطلب اگر ہم کاملی ڈسکس کرتے ہیں فلورا پلانٹ کو کھا جاتے ہیں فانا انیمل کو کھا جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کریکٹر ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے یہ زمین کے کامیاب ترین سب سے پہلے ان میں روٹ سٹیم اور لیوز ڈیویلپ ہونا شروع ابھی جتنے بھی گروپ ہم پہلے ہم نے پڑے ہیں سب میں ہم نے بات کی تھی روٹ لائک سٹرکچر رکھتے ہیں سٹیم لائک سٹرکچر رکھتے ہیں اسی طرح لیوز لائک سٹرکچر رکھتے ہیں اس میں پراپر روٹ کی بات نہیں کی پراپر سٹیم کی بات نہیں کی پراپر لیوز کی بات اچھے یہ جتنے بھی سٹرکچر ہیں یہ ویدہ پیسیج آف ٹائم آپ کو نظر آئیں گے یعنی یہ ٹریکیو فائٹر کے سارے ممبر میں یہ کریکٹر نہیں ہیں لیکن ان کریکٹر کی آپ کو نظر آئی گی ایولوشن ہو رہی ہے پہلے گروپ میں کریکٹر تھوڑے نظر آئیں گے اگلے گروپ میں اس سے زیادہ اگلے گروپ میں اس سے زیادہ ایسے کرتے کرتے جو سب سے آخری گروپ پڑے گے ان میں یہ سارے کریکٹر موجود ہیں تو ڈیولپمنٹ آف روٹس سٹیم اینڈ لیوز اور پھر صرف اس میں روٹ سٹیم اور لیوز کو کیسے ڈیولپ کیا گیا ہم کہتے ہیں اس کو جب اس وقت تک روٹ نہیں کہتے سٹیم نہیں کہتے لیوز نہیں کہتے جب تک اس میں ویسکولر بندلز نہ پائے جائیں تو ان میں چونکہ ویسکولر سسٹم موجود ہے ان کے روٹس میں سٹیم میں لیوز میں تو پراپر ان میں روٹس بھی ہیں پراپر سٹیم بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح پولن ٹیوب کا بننا پولن ٹیوب کا بننا اور اس پولن ٹیوب کی وجہ سے سیف اور وارٹر انڈیپنڈنٹ ٹرانسمیشن ہوا ہے میل گیمیٹ کا تو فی میل گیمیٹ یعنی پولن ٹیوب کی وجہ سے میل گیمیٹ فی میل گیمیٹ تک پہنچنا شروع ہوا بغیر پانی کے استعمال کیے اور محفوظ طریقے سے اس کے بعد ہیٹرومارفک آلٹرنیشن آف جنریشن اس میں دو قسم کے سپور بننا شروع ہوئے ایک مایکرو سپور ایک میگا سپور دو رو قسم کی گیمیٹو فائٹ بننا شروع اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں فلاور اینڈ فروٹس تو آپ یہ سمجھ لیں یہ جو کریکٹر ہیں یہ سارے ٹریکیو فائٹا کے میمبر میں نہیں ہیں لیکن جو جو ہم ان گروپس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ سارے کریکٹر سامنے آتے چلے جائیں گے پہلا گروپ میں تو ان میں سے صرف ایک آدھا کریکٹر ہی ہے باقی سارے کریکٹر ہائر گروپ میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم ٹریکیو فائٹا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس کی چار سب ڈیویجن کو ڈسکس کریں گے سائلو فائٹا یا سائل آپسیڈا لائک آپسیڈا سفین آپسیڈا ٹی راپسیڈا تو یہ چار ہمارے پاس سب ڈیویجن ہے جن کی ڈیٹیل اس بک میں لکھی گئی ہے تو پہلا گروپ پہلا گروپ ہمارے پاس سائل آپسیڈا یا اس کا کامن نینگ ویسک فرن ہے یہ فرن کی طرح کے پلانٹ ہیں لیکن مکمل طور پر فرن کی طرح کے نہیں ہے تو جب بھی ہم کسی بھی کلاس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بات عام طور پر کامن نینگ ہم کرتے ہیں کہ اس میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہو رہی ہوگی تو سپورو فائٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ گیمیٹو فائٹ کو بھی ڈسکس کیا جائے لیکن اب چونکہ ٹریکو فائٹا کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو ٹریکو فائٹا میں جو پلانٹ ہمیں نظر آئے گا وہ پلانٹ کی سپورو فائٹ ہوگی برائیو فائٹا میں ہم نے ہر جگہ ایک بات کہی تھی جتنے بھی گروپ پڑے تھے کہ جو پلانٹ ہمیں نظر آتے وہ ہمیں گیمیٹو فائٹ نظر آتی تو یہ پلانٹ باڈی یہاں کیا ہے سپورو فائٹ گیمیٹو فائٹ عام طور پر چھپی ہوئی ہوتی ہے نظر نہیں آتی پراپر اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو سپورو فائٹ ہے پلانٹ باڈی ہے دومینٹ ہے کنسپیکوز ہے تو یہ ورڈ ہم نے پہلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ورڈ تقریبا ہر گروپ میں ہی استعمال ہوں گے روٹ لیس لیف لیس تو یہ پہلا گروپ ہے اس میں نہ پراپر روٹس ہے نہ پراپر لیف ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے کریکٹر پڑے ہیں یہ سارے کریکٹر سارے گروپ میں نہیں پائے جائیں گے ہم جو جو آگے گروپ پڑھتے چلے جائیں گے تو ان کریکٹر کی ایولوشن آپ کو نظر آئے گی ان کریکٹر کی پریزنس نظر آئے گی تو پہلا گروپ ایسے جس میں صرف سٹیم پراپر پایا جاتا ہے نہ اس میں لیوز ہوتے نہ اس میں روٹس ہوتے نہ اس میں فلاورز بنتے نہ اس میں سیڈز بنتے نہ پولن ٹیوب بنتی جتنے بھی کریکٹر ہم نے یہاں ڈسکس کی ہے کچھ بھی نہیں ہے آلموسٹ تو سٹیم تو سٹیم ان میں پراپر ہے اور اس کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک پورشن زمین کے نیچے جس کو رائزوم کہا جاتا ہے اور دوسرا پورشن اوپر ہے ہوا میں ہے اس وجہ سے اس کو ایریل پارٹ کہا جاتا ہے تو انڈرگرون رائزوم ایریل پارٹ بوت ہارڈ ڈائیک آرٹومسلی برانچ اب پھر یہ ورڈ آ گیا تو یہ ورڈ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ٹپ سے دو برانچز نکلیں تو یہ ڈائیک آرٹومسلی برانچ ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے چونکہ دو پورشن ہیں ان دو پورشن ہم ڈسکنس کریں گے رائزوم رائزوم ایک ایسا انڈرگرون سٹیم ہوتا ہے جس کے اوپر چھوٹی چھوٹے روٹ لائک سٹرکچر ہیں اب یہاں روٹس نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ اس میں ویسکولر بندل نہیں ہے رائزوائیڈ رائزوائیڈ کے لفظ یہ مطلب ہے روٹ لائک اچھے اس کو رائزوم کیوں کہا جاتا ہے تو یہ دو لفظ کا کمبینیشن ہے سٹیم جو روٹس کا فنکشن پروفارم کرے رائزو ہمیشہ روٹس کے لئے وڈ استعمال کیا جاتے ہیں تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں انڈرگرون رائزوم کی یا اس پہ موجود چھوٹے چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر جس کو رائزوائیڈ کھا یہ دونوں ملکے روٹس کا فنکشن پروفارم کرتے ہیں یعنی سٹیم بھی روٹ کی طرح کام کرتا ہے رائزوم کے انڈر یعنی اس نے ابزورپشن کرنی ہے اس نے انکریج کرنی ہے جو روٹ کا فنکشن ہے وہ رائزوائیڈ بھی پروفارم کرتے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ یہ جو سٹیم ہے یہ بھی پروفارم کرتے ہیں تو رائزوم بیر رائزوائیڈ بود پروفارم دفنکشن آف روٹس یعنی ابزورپشن پانی اور نمکیات کو جذب کریں گے انکریج اور پلانٹ کو زمین میں گار کے رکھیں اچھا جو دوسرا پارٹ ہے جو زمین سے اوپر ہے وہ ایریل پارٹ کہلاتا ہے اس کے بعد عام طور پر یہ گرین ہوتا ہے لیف لیس ہوتا ہے اس پر پتے نہیں ہوتے لیکن چھوٹی چھوٹی وین لیس وین لیس سے مراد وین کا ورڈ جب بھی آئے گا پلانٹ میں تو اس سے مراد ہمیشہ ویسکولر بندلز یعنی زائلم اور فلوئیم ہوگا تو یہ جو آپ کو پتے ہیں لیکن ان کو لیوز نہیں کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان میں وینز نہیں ہوتی ان میں ویسکولر بندلز نہیں ہوتے تو بیئر سمال وینلیس آؤٹکروت چھوٹے چھوٹے آؤٹکروت ہوتے ہیں جو وینلیس ہوتے ہیں اور فوٹو سنتیس ان کا سٹیم فوٹو سنتیسز کرتے ہیں ہائر پلانٹس کے بات کریں تو ان میں لیوز فوٹو سنتیسز کرتے ہیں لیکن لور پلانٹ کے اندر عام طور پر پوری باڈی ہی فوٹو سنتیسز کر رہی ہوتی تو یہاں چونکہ پوری باڈی کا ڈومینٹ پورشن سٹیم ہے تو اس وقت جیسے یہاں سٹیم is a فوٹو سنتیٹی وہ گرین کلر کا ہوتے ہیں اس کے بعد سپورنجیا سپورنجیا ظاہر پر تو سپورو فائٹ ہے تو اس پر سپورنجیا لگیں گے جس میں سپورز نے بننا ہے تو سپورنجیا ریپروڈکٹیو آرگن ہے اور عام طور پر یہ ڈیویلپ ہوتے ہیں ایٹ تیپ آف شارٹ این لونگ برانچی یہ ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کچھ میں نے جیسے یہ دو ہیں یہ ٹپ پر بنائے ہیں عام طور پر یہ برانچز کی ٹپ پر ہوتے ہیں یا پھر برانچز کی سائیڈ پر ہوتے ہیں یہ برانچز کی سائیڈ پر ہیں تو دو جگہ ان کی لوکیشن ہے برانچز کی یا تو ٹپ ہے یہ لیٹرل سائیڈ آف برانچز یہ دو لوکیشن ہے جس میں سپورنجیا لگتے ہیں سپورنجیا میں سپورز لگتے ہیں سپورز جب ڈسپرس ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیمیٹو فائیڈ نکل کے آتی ہے اچھا اس کے بعد انٹرنل سٹکچر چونکہ سٹیم ہے تو اس کا انٹرنل سٹکچر بڑا سمپل ہے جب بھی ہم کسی بھی ٹریکیو فائٹا کے سٹیم کو کٹ کرتے ہیں تو ہمیں سیلز کی لیئرز نظر آتی ہیں ان لیئرز کے نام ترتیب سے کیا ہیں اپیڈرمس ہے کارٹیکس ہے انڈوڈرمس ہے فلوئیم ہے زائلم ہے پیت ہے تو یہ سیل کی لیئرز ہیں اوپر والی کیا ہے اپیڈرمس کارٹیکس انڈوڈرمس فلوئیم زائلم اور پیت جسے اس کی ڈائیگرام آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو سب سے سینٹر میں کیا پیت ہے ٹھیک پیت کہتا ہوں کہ ایک سٹیم ہے وہ اتنا موٹا ہے تو می بھی پوسیبل ہے کہ اس سٹیم کا تقریبا نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ حصہ صرف کیا ہو زائلم ہو کیونکہ زائلم ٹیکنیکلی وڈ کو کہا جاتے ہیں ویسے سیکنڈری زائلم کا ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو وڈ کو اگر سائنٹیفکلی ڈیفائن کریں it is a سیکنڈری زائلم تو جو آپ کو بڑے بڑے لکڑ نظر آتے ہیں ان لکڑ کا نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ حصہ کس سے مل کے بنا ہوئے سیکنڈری زائلم سے اگر سیکنڈری زائلم یہ زیادہ چوڑا نہ ہو تو سٹیم ہمیشہ چھوٹا رہ جائے گا سٹیم ہمیشہ چھوٹا رہ جائے گا تو یہ ان کا جو سٹیم ہے وہ بڑا سمپل سا ہے سب سے پہلے ان میں پیت نہیں ہوتی اگر پیت کو سینٹر سے نکال دیا جائے تو پھر ویسکولر بندل سینٹر میں آ جاتے ہیں ویسکولر بندل سے کہا جاتے ہیں سینٹر میں آ جاتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ویداؤٹ پیت ہیں اس وجہ سے جو ویسکولر بندل سینٹر اور نیرو زیادہ چوڑے نہیں ہیں چونکہ اس میں زائلم اور فلوئیم زیادہ چوڑے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے سٹیم کبھی بھی چوڑے نہیں نظر آیں گے بلکل باریک باریک سے ان کے سٹیم نظر آتے ہیں جیسے آپ کے صرف جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں بلکل ان کے سٹیم اسی طرح نظر آتے ہیں تو ان کے سٹیم میں ویسکولر بندل زیادہ چوڑے نہیں ہاں جو کارٹیکس کا ریجن ہے وہ باقی پلانٹ سے تھوڑا سا چوڑا ہے براڈ کارٹیکس لیکن یہ وہ سیلز ہیں جو کبھی بھی سٹیم کو موٹا نہیں کرتے ہیں موٹائی صرف زائلم نہیں کرنی ہوتی کیونکہ اس کے سل بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ ڈیٹیل میں آگے ڈسکس بھی ہوگا سیکنڈری گروتھ پرائمری گروتھ اس طرح کے ٹاپکس میں تو جب ہم اس کا سٹیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا سٹیم بڑا سیمپل ہے پیتھ نہیں ہوتی اس وجہ سے ویسکولر بندل سینٹر میں آ جاتے ہیں اور اس کے جو ویسکولر بندل نیرو ہے اس وجہ سے ان کا سٹیم کبھی بھی زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہاں ان میں جو کارٹیکس وہ تھوڑی پراؤڈ ہوتی ہے یعنی کوئی زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد یہ جو پہلا گروپ ہے ٹریکیو فائٹا کا اور یہ بڑا سیمپل سا گروپ ہے اس میں پراپر کوئی سٹرکچری اتنا کوئی خاص ڈیویلپ نہیں ہوئے تو جتنا زیادہ آرگنزم سیمپل ہوتا چلا جائے گا تو سائنٹسٹ ایک بات تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے ایولوشن پہلے ہوئی ہے کمپلیکس آرگنزم کی ایولوشن بعد میں ہوئی سیمپل کی ایولوشن پہلے اور جو پہلا گروپ ہے یعنی آ سے جو پہلے گروپ سائے ہیں ان کے زیادہ تر میمبر دنیا سے ختم ہو چکے ہیں تو ٹریکیو فائٹا میں سب سے جو پہلا گروپ ہے جس کو پرانا گروپ بھی کہا سکتے ہیں وہ سائلو فائٹا کا ہے اور دنیا میں اس کے زیادہ تر میمبر ختم ہو چکے ہیں ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں تو ویسکولر پلانٹ کا یہ پرانا گروپ ہے سب سے سائلو سیڈا is the earliest group of ویسکولر پلانٹ اس کے زیادہ تر میمبر ایکسٹنک ہو چکے ہیں جیسے ہارنیو فائٹون سائلو فائٹون کوکسونیا یہ کیسے میمبر ہیں جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں لیونگ میمبر میں سائلوٹم اور میسی پیٹا رہے ہیں یہ دو میمبر ہیں پور سبڈیویجن کے جو اس وقت دنیا میں اویلیبل ہیں باقی یہ میمبر ایبسنٹ ہوتا ہے یہ اوبجیکٹی میں آ سکتے ہیں کہ کون سے ایکسٹنک میمبر لکھیں اور لیونگ میمبر لکھیں اچھا اس کے بعد گیمیٹو فائٹ گیمیٹو فائٹ تھلائیڈ ہوتی تھلائیڈ کا مطلب ہم پہلے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کوئی بھی ایسا سٹرکچر جس کا پراپر سٹیم نہ ہو پراپر روٹس نہ ہو پراپر لیوز نہ ہو جس میں پراپر زائلم اور فلوئیم نہ ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے تھلائیڈ کہلاتی پراپر پر انڈر پرون ہوتی ہے اور کرلہ لیس ہوتی ہے یعنی فوٹو سنثیٹک نہیں ہوتی ہے یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ مائکورائزل ایسوسییشن یا سیمبیوٹک ایسوسییشن اسٹیبلش کرتی ہے فنجائی کے ساتھ تو یہ ڈیٹیلز ہیں چپٹر نمبر ایٹ میں پڑھ چکے ہیں سیمبیوٹک ایسوسییشن سیمبیوٹک ایسوسییشن تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فنجائی اور گیمیٹو فائٹ کے درمیان ایک سیمبیوٹک ایسوسییشن ڈیویلپ ہوگی جس میں ایک ممبر فوڈ دے گا اور ایک ممبر پروٹیکشن لے گا تو جو بینیفٹس ایک دوسرے کو دینا ہے اس میں مائکورائزل ریلیشنشپ کہا جاتا ہے مائکور فنجائی کو کہا جاتا ہے رائزل عام طور پر پلانٹ کے لیے پلانٹ کے روٹس کے لیے وڈ استعمال لیکن یہ چونکہ یہاں روٹس نہیں ہے یہاں روٹس میں گیمیٹو فائٹ لگی ہوتی تو عام طور پر گیمیٹو فائٹ کے ساتھ یہ ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو سچ بینیفیشل ریلیشنشپ اس سیمبیوٹس یا مائکورائزل تو اس طرح کے بینیفیشل ریلیشنشپ کو سیمبیوٹک یا مائکورائزل ریلیشنشپ کہا جاتا ہے آگے اس کی دو ایگزمپل ہیں جو اس وقت زندہ ہیں سائلوٹم ہے اور میسی پٹیرس ہے یہ دو میمبر ہیں جو اس وقت زندہ ہے سائلوٹم میسی پٹیرس تو یہ اوبجیکٹیف کے لحاظ سے کہیں امپورٹنٹ ہے تو یہ ہمارا آج کا پہلا گروپ سبڈیویزن ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سے سمپلیس گروپ تھا اگلے جتنے بھی گروپ ہیں ان کے اندر پروپر سٹکچر ہمیں نظر آئیں گے تو یہ جو شروع شروع میں ہم نے پہلی ڈیفنیشن کی تھی جب یہ چپٹر سٹارٹ کیا تھا فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسکیشن اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایولوشن کے لحاظ سے ہم اس چپٹر کو پڑھیں گے تو ایولوشن میں پہلے سمپل بات کو ڈسکس کیا جاتے ہیں بعد میں کمپلیکس کو ڈسکس کیا جاتے ہیں اگلا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ایولوشن آف لیف کو ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ ٹاپک ہے